محمد سید الکونین وآتا قالی محمد سید الکونین وآتا قالی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے اسلامی بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت یا تو بڑی سے بڑی حاجت جو چاہے کیسے بھی حاجت ہو دنیا کی کیسے بھی پریسانی ہو یا تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی عمل کرے یا وزیفہ کرے وہ آگ کی طرح کام کرنے والا ہو اور فوراں وہ کام ہو جائے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایسا ہی عمل لے کر حاجر ہوا ہوں آج کا یہ عمل حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی کا دیا ہوا بیش کمتی عمل ہے اور یہ عمل ہر کوئی کر سکتا ہے مرد عورت لڑکا یا لڑکی کوئی بھی کر سکتا ہے اپنے کتنی بھی مشکل حاجت ہو اور وہ آپ کو لگے کہ یہ کام تو ہونا بہت بہت مشکل ہے تو آپ آج کا یہ وزیفہ کامل یقین کے ساتھ کر لے اس وزیفے کو کرنے کے بعد ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا کتنا بھی مشکل کام ہو وہ نہ ہو بلکہ ہو کر ہی رہے گا کیونکہ آج کا یہ عمل آگ کی طرح کام کرنے والا ہے اور بہت جلد اس کا اثر دکھاتا ہے تو چلیے میں آپ کو اس کا پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں یہ وزیفہ آپ کو صبح فجر کی نماز میں ہی کرنا ہوگا آپ کو یہ سوال نہ کرے کہ میں جوہر میں کروں یا اثر مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد کروں اس کو فجر کی نماز میں ہی کرنا ہے صبح فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان آپ کو اس عمل کو کرنا ہے سب سے پہلے دو رکع سنت ادا کرنے کے بعد آپ کوئی بھی درود پاک گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو صورہ فاتحہ یعنی الحمدو سریف کو فورٹی ون یعنی اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اب صورہ فاتحہ کو کچھ الگ طریقے سے پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں آپ کو بسم اللہ سریف اور الحمدو سریف کو ملا کر پڑھنا ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یعنی بسم اللہ سریف کی مم اور الحمدو سریف کی علیف کو ملا کر پڑھنا ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد جب آپ اس آیت پر پہنچے تو اس کو تین بار دورانہ ہے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اور رحمان الرحیم پھر جب آپ اس آیات پر پہنچے تو اس کو بھی تین بار دہرانہ ہے پھر آخر میں جب آمین کہتے ہیں وہ آمین کو بھی تین بار دہرانہ ہے اب میں آپ کو پوری الحمد و سریب کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک عم الدین ایہا کنابدو و ایہا کناستئین ایہا کنابدو و ایہا کناستئین اہدنا صراط المساقین صراط اللہ دینے انہمتو علیہم و غیر المغضوب علیہم ولو دولین آمین 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 تو آپ کو اسی طرح 41 مرتبہ الحمد و سریب کو پڑھنا ہے ہو سکے تو آپ ایک پیپر پر پڑھنے سے پہلے لکھ لیں پھر اپنی فجر کی دو رکاز فرض نماز ادا کر لیں پھر آخر میں ہر دن آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ یا اللہ ابھی میں نے جو کچھ عمل کیا اس عمل میں اگر کوئی گلتی ہو تو ماف کر اور تیری بارگاہ میں اس کو قبول فرما لیں اور اس کا تُو نے جو سواب رکھا ہے وہ سواب میں نے ہمارے پیارے نبی حجور صلی اللہ علیہ وسلم اور مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ کو اس کا سواب پیس کیا اس کو تُو قبول فرما لیں آمین اسی طرح آپ کو ہر دن کہنا ہی ہوگا پھر آپ اللہ سے اپنی حاجت کے لئے دعا کر لیں بس آپ کو یہ عمل اسی طرح صبح فجر کی نماز کے وقت کرنا ہے آپ کو صبح فجر کی نماز پر سنت اور فرض نماز کے درمیان میں اس عمل کو کرنا ہے اس عمل سے آپ کی چاہے کیسے بھی حاجت پریسانی مسکلات یا کیسا بھی کام ہوگا انشاءاللہ صرف اور صرف سات دن میں ہوئی جائے گا اگر مان لو کہ سات دن میں کام نہ ہو تو آپ دین میں کبھی بھی وقت ملے بار بار استقفار کو پڑھتے رہیں استقفار بہت سارے ہیں آپ چھوٹے سے استقفار کو بھی پڑھ سکتے ہیں یہ چھوٹا استقبار بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد اس عمل کو کنٹینیو کریں پہلے ہفتے میں اگر کام نہیں ہوگا تو دوسرے ہفتے میں آپ کا کام ہنٹریٹ پرسن ہوئی جائے گا انشاءاللہ یہ ایسا ایک وظیفہ ہے جو آپ اس کو اپنے ہر کام کے لئے کر سکتے ہیں ہو سکے تو اس عمل کو آپ اپنی نوڈ بوک میں لکھ لے یا کسی کو بھی کام آئے گا اپنے گھر والوں کو بھی دے سکتے ہیں اپنے وستداروں اور دوستوں کو بھی شیر ضرور کر دے اب دوسری بات کی یہ عمل کرنے کے لئے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اجازت عام ہے تو میری آپ لوگوں کے لئے دعا ہے کہ جو کوئی اس عمل کو کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے ہم آپ کے لئے دعا کرتے رہے ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک جرور کر دے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے ہم ایسے ہی مجرب عمل لاتے رہتے ہیں تو دعاوں کے گجارش کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ